سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس سٹاپ تک پہنچی کاندے پہ بیگ لٹکائے ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے چہرے پہ دھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز دس منٹ بس کا انتظار کرتی تھی اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پہ بیٹھ کر پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے سے بوتل کھوڑ کر لبوں سے لگائیں گرمی آج کل بھرتی ہی جا رہی تھی صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا جانے آگے کیا ہوگا وہ گھوٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی چہرے پر بھی وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بل اور کاند سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خف کی کچھ تھا اس میں جو سے سارے میں یکتہ بناتا تھا لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کے مانے دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فارم لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فارم لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چوک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا محمل ابراہیم آڑا ترچہ چھوٹے وڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی مگر محمل کے تو روز کے دس منٹ اس سیاہ فارم لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزر جاتے تھے وہ بھی عجب پرسلار کردار تھی یہاں اسلامباد میں سیاہ فارم نظر آ ہی جاتے تھے مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اورکوٹ موٹے ہونٹ سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی ہمیشہ نگاہ چُرا جاتی شاید ڈیڑھ مہینہ قبل سے وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں سٹینڈ پہ دیکھتی تھی اور ان ٹیڑھ ماہ میں اس کا انداز ہمیشہ یقصہ رہا تھا کمر سیدھی رکھی الرڈ سی بینچ پہ بیٹھی خاموش سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی اور پھر اس کی وہ پرسلار کتاب سیاہ جلدولی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ سرورک بلکل خالی تھا اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہت مضبوطی سے جمع ہوتے اس کے انداز سے کچھ خاص جلگتا تھا کتاب کی حفاظت کا احساس یا شاید اس کے بیش قیمت ہونے کا کتاب بالشت بھر موٹی تھی صفوں کے جلگتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو سینکڑو برس پرانا کوئی نسخہ ہو کچھ تھا اس میں کوئی قدیم راز کوئی پرسلار کتھا وہ جب بھی اس کتاب کو دیکھتی یہ ہی سوچتی اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش لڑکی سے مخاطب ہو گئی شاید تجسس آجس کر رہا تھا ایکسکیوز می ایک بات پوچھ سکتی ہوں پوچھو سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائی یہ کتاب کس کی ہے میری میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی میری زندگی کی کہانی اچھا میں سمجھے یہ کوئی قدیم کتاب ہے وہ حیرت چھپا نہ سکی قدیم ہی ہے صدیوں پہلے لکھی گئی تھی تو آپ کو کہاں سے ملی مصر کی ایک پرانی دکان سے یہ کچھ کتابوں کی بیچ پڑی تھی جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی اس کے لبوں پہ مدھم سی مسکراہت تھی میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا محمل مو کھولے اسے دیکھ رہی تھی تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں وہ ہلکا سا مسکرائی تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی مگر یہ ہے کیا اس میں کیا لکھا ہے وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا میرا ماضی اسی پر ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پر آتی بس کو دیکھا میرا حال وہ سیاہ فارم لڑکی کہہ رہی تھی محمل بیک کر سٹرپ پکڑے کھڑی ہوئی اسے جلدی کالج پہنچنا تھا اور میرا مستقبل بھی مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے میں چلتی ہوں وہ بس کی طرف دیکھ کر ماضیت خوانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل وہ الٹے پیروں مڑی میرا ذکر میرے بارے میں کیا لکھا ہے یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں لیکن میں تو اسے تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آوگی کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب لکھا ہے بس کا تیز ہون بجا تو وہ کچھ کہے بینا تیزی سے اس طرف لپکی روڈ پکڑ کر اوپر چرتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا وہ سیاہ فارم لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی پورسرار مانی خیز مسکراہت محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیا کے اببو کی اکیڈمی میں سیونت کلاس کے بچوں کو سائنس اور میٹس پڑھاتی تھی گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز ساڑھے تین ہو جاتے تھے گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو تین گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی دل کراہ کر رہ گیا گھر میں گاڑیوں کی کتار کے باوجود وہ بسوں کے دھکے کھانے پہ مجبور تھی ہم چاچاؤں کے رحم و کرم پر پلنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا خود پر ترس کھاتی وہ اندر آئی تھی لاؤنج میں خاموش دپہر اتری ہوئی تھی وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا آگا جان ان کے سب سے بڑے تایا اس وقت تک آفیس سے لوٹ آتے تھے ان کی کچھی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا تھا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا اور آخر میں جب آگا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کر دی اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ ہو جائے تو گھر آتے ہی مینڈور آرام سے کھوڑا کرے آگا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا گز بھر کی تو زبان ہے اس کی نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا عدب استغفراللہ ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑی ہیں ان کے انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے وغیرہ وغیرہ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فکرہ سمات میں گنجھتا تو وہ چلنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی کچن کی طرف آئی تو سنکھ میں جھوٹے برتنوں کا ڈیر لگا تھا ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیک سلیپ پر رکھا اور ہارٹ پوٹ کی طرف بھڑی صبح ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب سوروں کی بھوک لگی تھی ہارٹ پوٹ کھولا تو وہ خالی تھا رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لوکڈ تھا مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لوک کر دیتی تھی پہلے مسرط اس کے لیے کھانا بچا کر ہارٹ پوٹ میں رکھتی تھی مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نکرانی شروع کی تھی ہارٹ پوٹ ہر تیسے دن خالی ہی ملتا تھا تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوتل سے ایک نان اور کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھنام سے بند کیا فرش پہ پڑی فٹبال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ ماری سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنچناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا کباب کھائیں گی تائی اممہ شٹ آپ ہزار دفعہ کہا ہے کہ آرام سے دروازہ کھلا کرو مگر تم آہستہ بولیں تائی اممہ اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں اٹھ جائیں گے وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جلاتی بے نیازی سے کھا رہی تھی تم احسان فراموش تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی تائی مہتاب تلملاتی رہ گئی اندر مسرط آوازوں پر جاک چکی تھی کیا ہوا محمل بھابی بیگم کیوں نراز ہو رہی ہے دماغ خراب ہے ان کا پیدائشی مسئلہ ہے آپ کو نہیں پتا اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پہ رکھ دیا مگر ہوا کیا ہے ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں وہ پھر خود ہی خاموش ہو گئی آپ کے لئے لائی ہوں آپ نے کچھ کھایا میں کھا چکی ہوں یہ تم کھاؤ مجھے معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا سادہ گسے ہوئے کارٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جڑیوں زیادہ چہرے والی اس تھکی تھکی بے ضرر سی ماں جو واقعی اس آلی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی دل برا مت کیا کرو محمل اللہ کا نام لے کر کھالو مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ اممہ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی ناشکری مت کرو بیٹا انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے سہارا دیا ہے احسان نہیں کیا میرے باپ کا گھر ہے اسے اببا نے ہمارے لیے بنوایا تھا یہ بزنس یہ فیکٹریان یہ سب اببا نے خود بنایا تھا سب کچھ اببا نے ہمارے نام کیا تھا تمہارے اببا زندہ نہیں ہے محمل وہ اب کہیں بھی نہیں ہے وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا نان سخت ہو گیا تھا اور کباب تھنڈا وہ بے دلی سے لک میں توڑنے لگی